بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میرا نام ہے کیسر خان اور آج آپ کی یہ جو ویڈیو ہوگی یہ انتہائی معلوماتی ہوگی بہت ساری نالج جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی سٹیپ بائی سٹیپ جو آپ کے سوالات ہیں میں ان کو کمپائل کر کے بہت زیادہ نالج دے نگوشش کروں گا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ ایزی ویزا کون سا ہے یعنی کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں پر ہم ایزیلی ویزا گیٹ کر سکتے ہیں یہ بہت سارے سوالات ہیں تو اس میں آپ کو میں انفارم کر دوں تقریباً 38 ممالک 38 کنٹریز تو ایسی ہیں جہاں پر ہمارے لیے ویزا ہے ہی نہیں اس پر میں دو تین ویڈیو کر چکا ہوں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں ویسے بھی نیٹ پر اویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل سرچ کر کے تو لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ان میں نام لیں گے جیسے فرزمپل قطر ہے قطر کا بھی ویزا نہیں ہے اور اگر آپ کہیں گے آزربائی جان تو انتہائی آسان ویزا ہے تین دن میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے آفکورس پاسپورٹ چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے دبائی بھی آپ کو ویزا دے ہی دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح بہت سارا ایسا ملک ہے ملیشہ بھی آسانی سے ویزا دے دیتا ہے اور ملیشہ کے ساتھ ہائی لینڈ بھی آپ کو ویزا دے دیتا ہے لیکن ان کے بینک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں دبائی کی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے آزرباجان کی نہیں ہے قطر کی نہیں ہے اس طرح سے ارکس ممالک اور بھی ہیں زیادہ تر کریبینز ہیں جہاں پر آپ کو ویزا نہیں چاہیے تو یہ کنٹریز ہیں اگر آپ کو ایزی ویزا کرنا ہے فورن کرنا ہے جس طرح کس اکثر آپ کمنٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ایمیجیٹلی موف کرنا ہے تو آپ آزرباجین چلے جائیں آپ دبائی چلے جائیں آپ ملیشہ چلے جائیں ایمیجیٹلی ہو جائے گا لیکن اس ایمیجیٹلی کے اندر نہ تو کینیڈا آتا ہے نہ یورپ آتا ہے وہ ایمیجیٹلی والے ملک نہیں ہے وہاں پر آپ کو تمام راکومنٹ جو ہیں وہ دینے پڑیں گے اب یہاں پر ایک اور صاحبہ نوان جٹ وہ کہتے ہیں کہ یورپ کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے دیکھیں یورپ کے بارے میں آپ نے کیا بات کرنی ہے میں سمجھ گیا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں آپ نے جو بات کرنی ہے اس میں یہ ہے کہ تمام لوگوں کو جواب دے دیتا کہ تمام لوگوں سن لیں وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ورگ ویزا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اگر ورگ ویزا چاہیے تو پھر ورگ ویزا کے لیے میک سینڈ کریں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے جوب جلدی نہیں مل رہی ہے تو آپ ریکروٹرمنٹ کمپنی وہاں کی جو ہے اس کو بھی انوالف کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں رہتے ہوئے آپ ہمارے ڈیمانڈ لس پر نام ڈال سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اسی پروفائل کو وہاں ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر یہ دو چیزیں کر رہے ہوں تو آگر آپ کا بس کوئی پروفائل اچھی ہے تو آپ پھر بیزر ویزر ڈال کر بھی وہاں پر اپنے جوب کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں جوب سرچ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی ڈاکومنٹ بھی ڈال سکتے ہیں تقریب ان ایک ڈیرے سال میں کام ہو جاتا ہے یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہاں اگر ہم بات کریں مدسر خان کی مدسر خان جو ہے کمنٹ آیا ہے کہ آپ خود بھی کبھی کسی بڑے کنٹری گئے ہو بگ بردر جو آپ اتنا کانفیڈنٹلی ویڈیو بنا دیتے ہو بھائی آئی اپریشیٹ یور یو سر بٹ پلیز بڑے کنٹری میں جانا اتنا ایزی نہیں جتنا ایزی آپ ویڈیو بنا لیتے ہیں پیسے لگتے ہیں سر یوکے میں ہوتا ہوں یعنی کہ یہ یوکے میں ہوتے ہیں مگر اگر یوکے کی بات کریں تو پچیس لاکھ سے اوپر بات ہے سٹوڈنٹ ویزا اپ بگ رسپیکٹ فرام یوکے بھائی تو جیسے آپ نے کہا بگ رسپیکٹ فور می تو بگ رسپیکٹ فور یو آلسو آپ نوجوان ہیں ینگ ہیں اور آپ اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے یوکے کو شاید یوکے کو بڑا دیکھیں بڑا ملک جو آپ کہہ رہے ہیں میرے حساب سے ہو سکتا ہے ماں غلط ہو لیکن بڑا ملک آپ اس سائز میں نہیں کہہ رہے ہیں آپ اس کو یوکے کو آپ بڑا ملک شاید کہہ رہے ہیں ہوں کہ زیادہ اس کی ویلیو ہے یعنی کہ آپ ویلیو سر سے کہہ رہے ہیں تو وہ یہ آپ کی نکتہ نظر ہو سکتی ہے ذاتی نکتہ نظر ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ میرا وہ خیال نہ ہو یہ ضروری نہیں کہ ہم دونوں ایک ہی سرہ سوچتے ہوں یعنی کہ فرزامپل اگر کوئی کہے گا میرے لیے کہ جی اس کے لیے ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی اور ملک بہت قیمتی ہو یا بڑا ملک ہو کسی کے لیے یو ایسے بڑا ملک ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہ کہتے ہیں میں نے جانا ہی نہیں ہے یو ایسے کچھ لوگوں کے لیے کینیڈا بہت بڑا ملک ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کینیڈا جانا ہی نہیں ہے یعنی کہ آپ ان سے کہیں گے بھی تو اور یورپ میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں جو پاکستان میں جو مجھے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یورپ کہیں پر بھی بھیجوا دو اور جو میرے میڈلیز کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں اگر میڈلیز میں جانا ہے تو پھر میں سوری اگر میں نے یورپ جانا ہے تو میڈلیز بہتر ہے تو یہ بڑے ملک کی جو فلسفہ ہے وہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہے تو بہرحال انشاءاللہ آپ سے بھی ملیں گے گرین پارک کے اندر میں لندن آتا ہوں اور جب ہم کینیڈا ٹریبل کرتے ہیں یا ہم ٹریبل کرتے ہیں یو ایسے کی طرف تو گرین پارک کے اندر میں ٹھہر جاتے ہیں وہاں پر ایک پرسکون محول ہے آپ بھی گئے ہوں گے تو آپ سے وہاں ہماری ملکات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں وہاں پر کزینز وغیرہ ہوتے ہیں کافی چیزیں ہیں جیسے اعلیدین کبابش ہے یا بہت جگہیں ہیں جہاں پر آپ نے بھی کزین ٹرائی کیا ہوگا ضرور ٹرائی کریں بہت زبردست ہیں وہاں پر لہور ریسٹورنٹ ہے اور ڈیرہ ہے تمام آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو کتنا بڑا ملک ہے اس کو آپ خود انیلائز کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں ایک سوال جو بہت زیادہ ہوتا ہے میرے پاس بے تہاشا آتا ہے وہ کہتا ہے میری ہیلپ کریں گے اپلائے کرنے میں دیکھیں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شایدی کہنا چاہ رہے ہوں کہ آپ میری ہیلپ کر دیں یا کریں گے تو دیکھیں سب کو ہاں ہے سب کو ہی ہاں ہے سسٹم کو فالو کر لیں اور سسٹم کیا ہے کہ اگر آپ کو کال نہیں لگتی آپ کی تو آپ وٹس اپ پہ میسیج ڈراب کر دیں کہ جی مجھے جوب اپلائے کرنی ہے تو میرے پاس میری لی کیا ہے آپ کے پاس دے بھی لینٹ فارم یو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے پھر خورم شہزاد ہیں شاید کہتے ہیں سر ان وچ سائٹ وی فلفل آور پروفائل فور انٹر انٹو پول یعنی کہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کون سی سائٹ پہ جاؤں جہاں میں اپنی پروفائل پوری کر سکوں تاکہ میں اتنی پوری کر دوں کہ میں پول میں ڈل جاؤں پول میں ڈلنے کے لیے آپ کو کسی ویب سائٹ جانے نہیں ہے پول میں ڈلنے کے لیے آپ کو اپنی پروفائل پوری کرنی ہے یعنی کہ میں نے تمہارے بہت تفصیل سے بتایا ہے یہاں تو مشکل نہیں جواب آسان جواب دینا لیکن کینڈا میں اگر آپ کو ڈالنا ہے اپنی پول میں نام تو آپ کے پاس آپ کی پروفائل پوری ہونے چاہیے آپ کے ایڈوکیشن ڈاکومنٹ پور ہونے چاہیے اس کے بعد آپ اپنی ای سی اے ریپورٹ نکلواتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی آئیٹس نکلواتے ہیں جرنل کریں گے تو جرنل کریں گے اگر آپ پڑھنے کی بات کریں تو اکیڈمنٹ کریں گے اپنا پاتھوے یوز کریں گے اس پاتھوے کو سریک کریں گے اس کے بعد اپنی اسسمنٹ کریں گے سی آر اسکور چیک کریں گے اپنے بیسک اسکور چیک کریں گے calculation کریں گے تمام صوبوں کے اندر اپنی assessment کو لے کے جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ مجھے کون سا صوبہ جو ہے وہ PNP کے اندر allow کرتا ہے اگر PNP Express entry تو شاید نکل جائے آپ سے تو پھر PNP دیکھیں گے PNP کے بعد پھر programs ہوتے ہیں اس program کے اندر جائیں گے programs آپ کو پتا ہے وہاں پر 100 کے پرگرام ہیں اس میں آپ جائیں گے اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ میری جو points جو میرا status ہے وہ کس کو match کرتا ہے جس کو match کرے گا آپ اس پرگرام میں جائیں گے اس پرگرام سے نکلتے ہوئے آپ پی این پی میں آسکتے ہیں اور پی این پی سے نکلتے ہوئے آپ ایکسپریس میں آسکتے ہیں تو یہ ایک اس کو ریورز گیر کہہ سکتے ہیں آپ یہ ہوتا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو الیجیبل بنانا تو یہ ایک طریقہ ہے اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تمام لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں ایمگریشن کے حوالے سے یا کینیڈا کی جو پروسیسنگ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہی اسسمنٹ جو ہے ہمارا آفس آپ کو کر کے دے سکتا ہے کہ آپ کو سیدھا سیدھا نام دے دے گا کہ یہ تمام چیزیں ہیں اب جو کہ ہم یہی بات کر رہے ہیں تو اگلا سوال بھی یہی ہے کہ کیا آپ بات کرنے کے پیسے لیتے ہیں تو یہاں پر آپ جانتے ہیں جو لوگ اچھا مجھے کم از کم تین لوگ ضرور کمنٹ کیجئے گا تاکہ مجھے تسلیح ہو جائے میں ضرور دیکھوں گا ویڈیو کو اور یہ ہے کہ آپ جو ویڈیو ریسیف کرتے ہیں اپنی چینل کے اوپر وہ فری ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو جو کال کرتے ہیں ان کا بھی فری کال ہے کوئی پیڈ کال نہیں ہے ہم پیڈ کال کر سکتے ہیں مطلب ہم ایسا سسٹم لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں کال کریں تو پیسے ہو جائے لیکن فری ہے کال اور یہ فری رہے گی اس کے علاوہ آپ جو ورڈ سپ کرتے ہیں وہ بھی فری ہے آپ کو جواب آجاتا ہے اس کے علاوہ جو آپ آفیس میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں یا جو لوگ آ چکے ہیں وہ کمنٹ کر سکتے ہیں تین سے پانچ کا ٹائم ہے مٹنگ کا ٹھیک ہے تو جو لوگ تین سے پانچ میں مٹنگ کرتے ہیں وہ تمام لوگ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ جتنے بھی لوگ بھی ہیں وہ لوگ ان میں سے کوئی تین لوگ جو ہیں وہ لکھے نیچے لکھیں کہ کسی سے کوئی پیسہ لیا گیا ہے یہ کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ میچ نہیں کر رہی ہے کیونکہ جو پیسے کی بات ہے جو جہاں شروع ہوتی ہے جب آپ آفیس کو کام دیتے ہیں ڈیوٹی دیتے ہیں ڈیوٹی کیا ہے جیساں آپ کو میں نے کہا ابھی میں نے پہلے کمنٹ پڑھا خورم شیزاد کا کہ کس طرح میں پور میں آ سکتا ہوں آپ کو میں نے کہا تو اس کے اندر اگر آپ آفیس کو بولیں گے کہ میری اسسسمنٹ کیجئے تو آپ کی وہ سیریس ریپورٹ بنائیں آپ کی پروفائل چیک کریں آپ کی پوائنٹ سکورنگ چیک کریں آپ کو دس صوبوں میں گھومائیں آپ کو اسی پروگراموں میں گھومائیں تو آپ نے خود یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم فری آفر کر دیں گے یہ چیز تو وہ تو پھر پورا پاکستان بولے گا چک کر لے چک کرنے میں کیا ہے فری لگی بھی ہے اسی لیے آپ کی سیریسنس کو چک کرنے کے لیے وہاں پر ایک چھوٹی سی فیس رکھی گئی ہے چھہزار روپے کی تاکہ وہاں پر وہ چیز چیک ہو اور آپ کو ایڈوائز بھی ملے ایڈوائز بھی ملے اور آپ کو پروگرام بھی نکال کے دیں اور آپ تمام چیزوں سے کرو آپ کہتے ہیں کہ جی چھہزار روپے میں نے نہیں دینے ہاں اگر نہیں دینے تو میں نے خود طریقہ بتایا ہے کہ آپ کینیڈا.ca پہ جائیں اور اپنی اسیسمنٹ وہاں سے لے لیں فری آف کاؤسٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کسی سے محنت نہیں کروائیں کہ آپ کو ہم راضی کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی محنت کر لیں آپ کینیڈا.ca کھولیں اپنی پروفائل کو اپنی cd کو رکھیں جیسے ہم رکھتے ہیں دس صوبوں کے اندر گھوم پھر کے آؤ اس کے علاوہ آپ اسی پروگراموں نے گھوم پھر کے آؤ اور اپنے آپ کو پھر آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ میں کہاں الیجبل ہوں اور کہاں الیجبل نہیں ہوں سمبل سی بات ہے اس میں کوئی مشکل تھوڑی ہے اب اس کے علاوہ جو بھی آپ کے مزید سوال ہوں گے کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی پھر آپ کہیں گے کہ کم ٹو دا پوائنٹ آج تک مجھے اس بندے نے یہ نہیں بتایا کہ کم ٹو دا پوائنٹ میں وہ پوائنٹ کونسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ذکر کرتا ہے کومنٹ یہ آتا مجھے میں نے بہت سارا کومنٹ آتا ہے کم ٹو دا پوائنٹ لیکن پوائنٹ کے بارے میں وہ بات آج تک راز ہے کہ وہ کون سے پوائنٹ کی بات کرتا ہے کیونکہ میرے خیال ہے میرے ویڈیو میں پوائنٹ ہوتا ہی نہیں ہے میرے ویڈیوز میں تو نالیج ہوتی ہے لوگ نالیج لیتے ہیں آتے ہیں نالیج لیتے ہیں تو نالیج جتی زیادہ مل جائے اس میں برائی کیا ہے ٹیک ہے نا آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے دیکھنے کے لیے میرے ٹائم بھی قیمتی ہے بنانے کے لیے اور جو لوگ اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں جو لوگ اس کو ٹھیک کرتے ہیں جو بھی اس میں کام ہوتا ہے ان کا ٹائم بھی قیمتی ہے مگر آپ لوگوں کی محبت میں اور ایک خدمت کے طور پر وہ کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں میں اور کیا ایڈ کر سکتا ہوں انگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ